موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین و لا قیبت للمتقین روزہ دار کے لئے دروپ کا استعمال کرنا سوال یہ ہے کہتے ہیں کہ میں نے روزہ کی حالت میں آنکھ میں دعائی ڈالی پہلے مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا تھا بعد میں مجھے واقفیت ہوئی لیکن میں نے بھول کر وہ کترہ ڈالا جو بلغم تک پہنچ گیا اس کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب میں نے اپنے موں میں کچھ تلخی محسوس کی اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے جواب اس کا یہ ہے کہ علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق آنکھ میں دعائی ڈالنے اور آنکھ میں سرمہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور بعد اہل علم کی یہ رہ ہے کہ اگر ان قطروں کا ذائقہ حلق میں محسوس کر لے تو اس روزہ کی قضاء کرنی چاہیے لیکن درست پہلا قول ہے اس لیے کہ آنکھ اور کان مہدہ تک جانے کے راستے نہیں ہیں آنکھ اور کان میں قطرے ڈالنے سے روزہ باطل اور فاسد نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی قضاء ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم محمد بخواہ موسیقی